ملکی تاریخ میں پہلی بار قومی اسمبلی میں انڈیپینڈنٹ کی اکسیریت پاکستان تحریک انصاف کے حمایت کیافتہ آزاد امیدوار 99 نشستے جیت گائے مرسلم لگ نون کا 71 سیٹوں کے ساتھ دوسرا نمبر 53 سیٹے پاکستان پیپلز پارٹی کے نام غیر سرکاری غیر حتمی نتائش کے مطابق ایمکیم پاکستان سترہ کاف لیگ تین جے یو آئی دو اور اس تحقہ میں پاکستان پارٹی دو ہلکوں میں کامیاب ہو سکی بی این پی ایک نشست دے کر قومی اسمبلی میں پہنچ گئے پیپلز پارٹی نے سن اسمبلی میں پہلی مرتبہ سینچری کر لے گئے سن اسمبلی کی 130 نشستوں میں سے 84 پر پیپلز پارٹی کی امجہ پیپلز پارٹی کو خواتین کے 20 مقصود نشستیں ملیں گی اکلیتوں کی چھے مقصود نشستیں بھی ملیں گی سن اسمبلی کے 168 کے ایوار میں پیپلز پارٹی کے پاس 110 ارکان ہوں گے امریکہ برطانیہ اور یورپی یونین کو انتخابات میں مداخلت کے الزامات پر تشویش امریکی محکم خارجہ کے ترجمان نے کہا مداخلت کی چھانبین ہوئی چاہیے عوامی منگو کے این مطابق نتائج کے منتظر ہیں امریکہ اگلی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے برطانوی مزر خارجہ لورڈ کیمروڈ نے کہا انتخابات کی شفافیت پر خچات ہیں نتائج میں نمائیہ تاخیر اور گنتی میں بے ثابت تگیوں کو بھی نوٹ کیا منڈیٹ کے ساتھ سیولین حکومت کا انتخاب ضروری ہے یورپی یونین نے اپنے بیان میں کہا غیر یقینی صورتحال میں انتخابات ہوئے لیول پلینگ فیلڈ کی ادم فرامی پر افسوس ہے بعض رہنما انتخابات میں حصہ نہ لے سکے انٹینیٹ کی بندش اور انتخابی عمل میں مداخنت پر اظہار افسوس انتخابی بے ثابت تگیوں کی جامع اور بروقت تحقیقات کا مطالبہ نواز شریف کی شکلز کے باوجود حکومت میں آنے کی کوشش کامجاب پارٹیوں کو مل کر حکومت بنانے کی تاوہ دیتی شہباز شریف کو ملاقاتوں کا ٹاس نے دیا شہباز شریف آج ہی عاصف علی زردار اس سے ملیں گے لیگی قائد نے اپنے خطاب میں اکثریت نالے نے کا اعتراف کیا ساتھ میں کہا مرگز میں اور پنجاب میں نون ایک بڑی جماعت ہے کہا موجودہ حالات تقاضی کرتے ہیں کہ سب مل کر ملک و بھمر سے نکالیں قوم کے حالت بدلے گی اور قوم سکھ کا سانس لے گی چاہتے ہیں دنیا اور پڑوسیوں سے تعلقات بہتر ہوں نواز شریف نے این اے پندرہ مان سہرہ کا نتیجہ چیلنج کر دیا نتائج روکر دوبارہ گھنتی کرائے جائے پیپلز پارٹی اور نون لیگ قیادت کے درمیان اہم بیٹھک نگرہ بزریالہ موسن نقفی کی رہائش گاہ پر آسف زرداری بلاول بھٹو شہباز شریف اور اساق دار کی ملاقات شہباز شریف نے نواز شریف کا پیغام آسف زرداری کو پہنچایا ذرائع کا کہنا ہے آسف زرداری اور شہباز شریف میں مل کر حکومت کرنے پر اتفاق حکومت سازی کے لیے دونوں جماعتیں رائے پیش کریں گی آئندہ ملاقات میں معاملات کو مشابرت کے ساتھ حتمی شکل دی جائے گی شہباز شریف کا ایم کیم رہنما خالد مقبول صدیقی سے ٹیلی فونک رابطہ حیدر عباس رزبی نے تفتیق کر دی نتائج کی بات ہے نتائج کو ہم تمام جو بھی ہمارے پاس جتنی چیزیں بھی جمع ہم کر سکیں اس کے مطابق چیلنج بھی کریں گے اور جو ہمارا جمہوری حق ہے احتجاج کا وہ بھی کریں گے یہ عوام کے منڈیٹ کی توہین تو نہیں ہونے دیں گے ہم کبھی قبول نہیں کریں گے اس کو نہ عام کریں گے نہ عوام کریں گے ہم اس نتائج کو نہیں مانتے ہر سطح پر احتجاج کریں گے ایم کیم کو کراچی میں پانچ پیسد بھی بوٹ نہیں پڑا ایم کیم کے نمبر پڑھا کر دس ہزار سے لاکھ لاکھ بوٹ کر دیئے اگر یہی نتیجہ دے رہا تھا تو پھر الیکشن کی کیا ضرورت تھی 38 عرب روپے کیوں خرچ کیے گئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیو رحمان کہتے ہیں اینے کی دو سے تین نشستوں میں پیپلز پارٹی آگے تھی تیگر حلقوں میں سب سے زیادہ بوٹ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو ملا رات کو انتقابی نتائج کو تبدیل کیا گیا نتائج میں مبینہ تبدیلی اور تاخیر کے خلاف کراچی میں مختلف سیاسی جماعتوں کا احتجاج تحریک انصاب جماعت اسلامی اور ٹی آئی پی کے امیدواروں اور کارکنوں کا آرو دفتر کے باہر دھرنا گجرات میں بھی مبینہ دھاندی کے خلاف احتجاج کیسرہ الہی اور زمیرہ الہی بھی موجود شانگلہ میں اینے گیارہ میں مبینہ دھاندی کے خلاف سیاسی جماعت کے کارکنوں کا احتجاج مشتل افراد نے اے آروں کی گاڑی جلا دی حالات کشیدہ پولیس شیلنگ خوابائی فائرنگ کارکنوں کا پتھراؤ تین افراد جام بھاگ کئی زخمی ہو گئے سیکیورٹی پورسز کا بلوچستان کے زلہ کلہ سیف اللہ میں آپریشن فائرنگ کے شدید تبادلے میں دائش کا مطلوب دہشتگرد عبدالشکور اٹنمان عرف ابو حمزہ خوراسانی مارا گیا حلاق دہشتگرد کلہ سیف اللہ اور پشین کے دھماکوں کا ماس چمائی تھا ملزم بلوچستان میں خودکش دھماکوں کی منصوبہ پندی کر رہا تھا لگی رہنمار خاجز ساد رفیق نے شکاس تسلیم کر لی سواجی رابطی کی ویب سائٹ پر لکھا عوامی پیسلے پر خوش دلی سے سر تسلیم خام سردار لطیف خوصص صاحب کو دلی مبارک بات اللہ آنے والی پارلیمان کو متحد ہو کر قومی بہرانوں پر کابو پانے کی توفیق عطا فرمائے این پی رہنمار امیر حیدر ہوتی نے شکست تسلیم کر لی سوشل میڈیا پیغام میں اپنے حریف آزاد امیدوار عطیف خان اور صوبہ اسملی پر کامجاب عبدالسلام کو مبارک بات دی مصطفہ نواز خوکر نے لکھا میں اپنی شکست کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں لیکن اینے اٹھالیس میں پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ علی بخاری جیتے ہوئے تھے انہیں ہرا دیا گیا جن کو نتیجہ بدل کر جتایا گیا ہے وہ دوڑ میں کہیں نہیں تھے شیب شاہین بھی اینے سنتالیس سے واسے برطری کے ساتھ چیت چکے ہیں نتائج حوالے نہیں کیے جو آ رہے بدترین دھاندلی آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے یہ کیسے انتخابات ہیں جیتنے والوں کو رات و رات ہروا دیا گیا پاکستان کے شہریوں نے نتائج پر سوالات اٹھا دیئے کسی نے کہا جس لادلے کو لائے اسے خود پتہ نہیں کہ وہ کیسے جیتا کچھ نے کہا رات کو پسند کی امید بار کے جیتنے کی خوشی سب کو غم میں بدل گئی کھوئی بولا دھاندلی کے عباب میں سب بھی ننگے ہو چکے ہیں پولیس آفیسر کو تھپڑ کیوں مارا فردوس آشک آوان کے خلاف مقدمہ درش سیالکھوڑ کے تھانا سیسادر میں درش ایف آیاب میں فردوس آشک آوان کے خلاف کارے سرکار میں مداخلت اور سرکاری اہلکار کو دھمکیا دینے کے شک شامل ہے فردوس آشک آوان نے آٹھ فیبری کو الیکشن ڈیوٹیو پر مامور پولیس اے ایس آئی کو تھپڑ مارا تھا فضہ میں اسٹرائیلی دہشتگردی کا ایک سو اچھا بیس واروز 24 گھنٹے میں مزید ایک سساد فلسطینی شہید ایک سو بیالی زخمی ہو گئے شہدہ کی تعداد ستائیس ہزار نو سو سنتالیس ہو گئی اور ایچ بی ایل پی ایس ایل نائنکھی ٹرومپی کی رونمائی منگل کو لاہور میں ہوگی میگا ایوینٹ کی رنگہ رنگ افتاہی تقریب کی بھی تیاریاں اوفیشل ترانے پر راک سٹار علی زفر ارائیمہ بیک کے ساتھ دوسرے پنکار بھی پرفارم کریں گے پی ایس ایل کا نوہ سیزن ستنا پر وری سے شروع ہوگا